ظاہر و باطن کو سنتوں سے آراستہ کیجئے بزرگان محترم عزیز و دوستو ظاہر سنت پر عمل کروں گے باطن بھی درست ہو جائے گا کوشش کریں گے ظاہر و باطن دونوں کو درست کرنے کی ہمیں اپنا کچھ وقت نکال کر اللہ کے ذکر میں لگنا چاہیے ہم لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن اپنی زبانوں کو کن چیزوں میں مصروف کرتے ہیں بے ہودہ باطوں میں دوسروں کی غیبت میں ہماری زبانیں مشغول اور مصروف رہتی ہیں ہمیں اپنے خسارے کا احساس بھی نہیں اگر ہماری زبان ذکر میں مصروف رہے گی تو کام بھی برا ہوگا ثواب بھی حاصل ہوگا اس کے علا وقت ابھی ضائع نہیں ہوگا مومن کی یہی شان ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا اسے جو لمحہ بھی می جاتا ہے اس کو غنیمت تصور کرتا ہے ایک صاحب نے واقعہ سنایا رازدانی ایکسپیننس گزر رہی تھی تین لوگ اس کے زد میں آگئی حالانکہ فاتک بند تھا لیکن ان لوگوں کا غمان تھا کہ وہ پٹھڑی کو پار کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا عام طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے اور لوگ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آگئی غر کیجئے کیا وہ سوچ کر چلے تھے کہ میں ٹرین سے کٹنے جا رہا ہوں ہر لمحہ ہر گری ہر وقت انسان کو موت کا استحضار رکھنا چاہیے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں موت نہیں آسکتی اور کب موت آئے گی فرمایا اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کیا نہ کسی نبی کو نہ ولی کو کبھی قرائی سے پتا چلتا کہ ایسا مرض ہے جس میں وطن اصلی کا سفر ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کا بارک سب ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میں وغیرہ سب ہی معیوس ہو جاتے ہیں لیکن زندگی باقی رہ دیت انسان موت کے موہ سے واپس آ جاتا ہے کئی مرتبہ ایسا مشاہدہ ہوا گھر میں ایسا بیمار ہے اور سب سمجھے کہ اب انتقال ہو جائے گا اس طرح کی ایک عورت کا واقعہ کہ ان پر سکرات تاری ہوئی بار بار ناک کے پاس انگلی لے جا کر اشارہ کیا کرتی تھی ہم لوگ سمجھے انہیں ناک پر کھجلی ہو رہی یا کوئی اور وجہ ہوگی پھر بعد میں پتا چلا جس وقت ان کو سکرات جیسی کیفیت تاری تھی اس وقت بھی ان کو دین کا اتنا پاس اور لحاظ تا کہ بار بار ناک کے پاس انگلی لے جا کر یہ اشارہ کر رہی تھی کہ میرے ناک میں جو سولے کی کیلے ہیں اس کو اتار لو وہاں موجود لوگوں کو اس جانب کوئی خیال بھی نہیں ہو جاتا لیکن ان کا اتنا ہوشتہ بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ملک الموت کا استقبال کر رہی ہے ان کی روح پرواز کردے والی ہے جو علامات اس تعلق سے پائے جاتے ہیں وہ بھی وہاں ظہور بذر ہو چکے تھے لیکن اس دن ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ایک دن بعد انتقال ہوا اس لئے کہا جاتا ہے موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہیں بلکہ ساری جنہیں اسی کی اختیار میں ہیں جب کسی کا انتقال اللہ تعالیٰ کا ذکر کردے ہو ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی مشارت ہے حدیث پاک میں ہے من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو دعود مشکا شریف گناہ کردے ہو خدا نخواستہ انتقال ہوا تو یہاں بھی رسوائی ورواہ بھی پشیمان اور شرمندہ اور افسوس کرنا پڑے گا وہاں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بجائے میں زندگی ختم کردے کہ تم نے خود کو گناہوں میں مصروف رکھا کیا تمہیں دنیا میں اس لئے بیجا گیا تھا وہاں اللہ تعالیٰ بہار زبردست پکر فرمائیں گے حساب کتاب ہوگا دنیا کو خوب دیکھا وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا ہمارے اسلام اور مزرگار دین اس فکر کا رہا کر دیتے کہ ہماری آقبت سور جائے اور آج ہمارا حال یہ کہ دنیا کی فکر غالب ہے ہماری دنیا بن جائے آخرت بن جائے آخرت جیسے بھی ہو آج اسی کو دانہ تصور کیا جاتا ہے کوئی بیک بیلنس میں لگا ہے کوئی بینلی میں لگا ہے کوئی دکانوں میں لگا ہے کوئی مقام میں لگا ہے کوئی بازار میں لگا ہے تو بہت زیادہ دوسروں کو بے وقوب بتائیں جال فازی چال بازی دھوکہ بازی جھوڑ بازی اس پر خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی ترقیب دیں لوگ اس کے بارے میں کہتے بہت ذہین ہے بہت اقلون ہے لیکن عاقبت کی کوئی خبر نہیں مر کر کیا ہوگا اس کی کوئی بدن نہیں عبر حضر فلسرات پر ہمیں گزرنا ہے اس کا کوئی بتانی ہمیں ہر معاملے میں عاقبت کو مقدم رکھنا چاہیے جو بھی لمحہ ہمیں ملے اسے ذکر الہی میں لگانا چاہیے یہاں جتنا تم ان باتوں پر عمل کروں گے وہاں اس کے اتنے ہی زیادہ منافع ظاہر ہوں گے چاہے چاہے میں جتنی شکر ڈالی جائے گی اتنے ہی میٹھی ہو جائے گی ایک مجھے پہ فرما دیں مزید سے جب لوٹ رہا تھا تو ایک بات یاد آگئی یہ ہم سب کے لئے بڑے کام کی چیز ہے اور اس سے بہت ہی نصیت ہے جن حضرات کے عمر ساتھ یا اس سے تجاوٹ کر گئی ان کو اس پر غور کرنا چاہیے ویسے لوگ دعائے دیتے ہیں میاں کی عمرہ لمبی ہو وغیرہ وغیرہ چلیے عمرہ دراز ہو جائے گی تو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک زندہ رہیں گے ایک دن تو جانا ہی ہے دس سالہ مدنی زندگی کی برکات جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے انہوں میں برکت ہوتی ہے اس طرح کہ انہیں تھوڑے وقت میں نفع کثیر ہوتا ہے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منغورہ میں تقریباً دس سال قیام فرمایا لیکن ان دس سالوں میں آپ نے ایسے کارنامی انجام دیئے جو کوئی دوسرا شخص سیکڑ ورس میں اس کا انجام نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے قلیل مدت میں برکت دی سارے کام ہو گئے اسی میں مجاہدہ بھی ہوا اسی میں دوسرے ممال کے مفوت بھی روانہ کیے اسی میں تبلیغ و تعلیم ہوئی احکام شرعیہ بھی بتلائے جا رہے ہیں صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت بھی کی جاری ہے تذکیہ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ مجربوں کو سزائے بھی جا رہی اتنی ساری باتیں فقط دس سال کی مدت میں یہ عمر میں برکت کہلاتی ہے برکت کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عمر دوہزار سال کی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی اقاوسد سات ستر سال کی ذریمیان رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا اعمار امتی کہ میری امت کی عمر ستر سے سات سے ستر سال اس کے بعد اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانے سے اسے محلت بن رہی ہے لیکن جانا تو سب کوئی ہے جب نبی دنیا میں نہیں رہے تو اور کون رہے گا حق تعالیٰ شانوں نے جوہبے زندگی دی ہے موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی وصحب دی ہے ہمیں چاہیے کہ دین کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں ذکر و تلاوت میں خرچ کرے اپنے کاروبار میں بھی لگائے لیکن ساتھ میں کاروبار کو بھی دینی بنائے اور غلط کاموں سے جھوٹ سے دھکہ واضی سے غلط بیانی سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچائے حق تعالیٰ شانوں مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے